سپریم کورٹ کے اہم ججز مصطافی، آئینی ترمیم پر لڑائی شدت اختیار کر گئی جسٹس، فائز اور منصور کیا کریں گے؟ آئینی ترمیم کی تیاری دو عدالتیں نامنظور، بہران بڑھنے کا خدشہ پیدا ہونے لگا سپریم کورٹ کے اہم ججز کے مصطافی ہونے کی افواہیں زور پکڑنے لگیں اچھات بھٹی کے بیان پر صحافی انصار باسی نے اندر کی اصل خبر دے دی کیا ہونے جا رہا ہے؟ نئی حل چل مچ گئی گزشتہ دنوں میں حکومت نے آئینی ترمیم پیش کرنے کی کوشش کی جس میں عدلیہ سے متعلق قانون سازی شامل تھی لیکن معاملہ ابھی تھنڈا نہیں ہوا اور حکومتی اتحادیوں نے ایک بار پھر کمر کسلی میڈیا رپورٹ کے مطابق خبریں گرم ہیں کہ اگر عدلیہ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو نہ صرف وکلا سڑکوں پر نکلیں گے بلکہ ججز بھی عہدہ چھوڑنے کی تیاریوں میں ہیں رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے حمایتی تجزیہ کا رشاد بھٹی نے گزشتہ روز ایک افواہ پھیلائی کہ اگر دو متوازن عدالتیں قائم کی گئیں تو حالات سنگین ہو جائیں گے ایسے میں کچھ ججز کے استیفے آ جائیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ججز کے اختیارات میں کمی کی جائے جب ججز جائیں گے تو پھر وکلا بھی میدان میں آ جائیں گے اور تحریک چلا کر انقلاب لے آئیں گے مگر حقیقت اس کے بلکل برکس ہے صحافی انصار عباسی نے اس حوالے سے اپنی رائے دے دی انہوں نے کہا کہ ججز کے استیفے کے حوالے سے پھیلائی گئی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں حکومت آئینی ترمیم لے بھی آئے تو کوئی ججز استیفہ نہیں دے رہا نہ ہی اس پر غور ہو رہا ہے کیونکہ حکومت تو چاہتی ہے کہ یہ کسی طرح کچھ ججز سے جان چھڑائی جائے اور اب جو لڑائی ادارے میں نظر آ رہی ہے کوئی احدا نہیں چھوڑے گا صحافی انصار عباسی نے وزید کہا کہ کوئی وکلا تحریک بھی شروع نہیں ہونے والی اور اگر ہو بھی گئی تو اس کا ویسا اثر نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا انہوں نے کہا کہ وکلا میں دھڑے بندیاں ہیں ایسے میں تمام وکلا باہر نہیں نکلیں گے انہوں نے کہا کہ ماضی کے وکلا تحریک میں سب ایک ساتھ تھے کوئی کسی پارٹی کا نہیں تھا لیکن اب وکلا میں بھی تقسیم ہے اور وہ ایک ساتھ نہیں بلکہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں جس سے وکلا تحریک بھی کھٹائی میں پڑ سکتی ہے